موسیقی 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 ہوا بازوں نے عددی لحاظ سے اپنے سے چار گناہ بڑے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا کر ثابت کر دیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے موسیقی پاکستانی فضائیہ کی جانب سے یوں تو ہزاروں نوجوانوں نے قابل ذکر کارنامے سر انجام دیئے تھے مگر ہم یہاں تین نوجوانوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے ایم ایم عالم 6 جولائی 1935 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام محمد محمود عالم تھا پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان دھاکہ ہجرت کر گیا وہ 1952 میں پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے اور 1953 میں انہیں کمیشن ملا 1965 کی پاک بھارت کمیشن میں انہوں نے سکورڈنل لیڈر کے طور پر خدمات سر انجام دی 7 ستمبر کی صبح دو بھارتی تیارے سرگودہ ائر بیس پر حملہ آور ہوئے ایم ایم عالم نے جوابی حملے میں ان میں سے ایک تیارہ مار گرائیا جبکہ دوسرے تیارے کا پیچھا کرنے لگے تھوڑی دیر بعد انہیں فضائیہ میں مزید بھارتی تیارے نظر آئے جو پاکستان کی طرف آ رہے تھے یہی وہ وقت تھا جب ایم ایم عالم نے وہ مار کا سر انجام دیا جس کی وجہ سے پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ پر بازے برطری حاصل ہو گئی اپنے حملے میں انہوں نے چار مزید بھارتی لڑا کا تیارے مار گرائے یوں انہوں نے ایک منٹ سے بھی کم دورانیے میں بھارت کے پانچ لڑا کا تیارے مارے فضائی تاریخ میں یہ اب تک ایک ریکارڈ ہے سترہ روزہ جنگ میں انہوں نے مجموعی طور پر بھارت کے نو تیارے تباہ کیے اور دو تیاروں کو شدید نقصان پہنچایا اس بے مثال بہادری پر پاکستانی حکومت کی جانب سے انہیں دو بار ستارہ جررت سے نواز آ گیا انہیں ستارہ امتیاز بھی عطا کیا گیا انیس سو بیاسی میں ایم ایم عالم ائر کوموڈور کے احدے سے ریٹائر ہوئے پاک فضائیہ میں انہیں لٹل ڈرائگن بھی کہا جاتا تھا آخری عمر میں وہ پھیپڑوں کے آرزے میں مبتلا تھے طویل علالت کے بعد 18 مارس 2013 کو کراچی میں خالق حقیقی سے جاملے مسرور ائر بیس میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں شہدہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا سیسل چودری 27 اگست 1941 کو لاہور میں ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹ انتھنی سکول لاہور سے حاصل کی ایف سی کالیج لاہور سے فارغل تحصیل ہونے کے بعد وہ 1958 میں پاکستانی فضائیہ میں شامل ہو گئے سیسل چودری پاکستان کے معروف فوٹو جنرلسٹ ایف ای چودری کے صاحب زادے تھے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا انہوں نے کئی بھارتی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور بھارتی فضائیہ کے تین تیارے مار گرائیں ایک برتبہ بھارت کی فضائیہ میں لڑے جانے والے ایک مارکے میں سیسل چودری کے جہاز کا ایندھن بہت کم رہ گیا سرگودہ ائر بیس تک واپسی ناممکن تھی جہاز کو محفوظ علاقے میں لے جا کر اس سے پیرا شوٹ کے ذریعے نکلا جا سکتا تھا مگر اس وقت ایک ایک جہاز پاکستان کے لیے قیمتی تھا اسی تناظر میں سیسل چودری نے ایک جرت مندانہ فیصلہ کیا وہ بچے کچھیں ایندھن کی مدد سے جہاز کو انتہائی بلندی تک لے گئے اور پھر اسے گلائیڈ کرتے ہوئے سرگودہ کے ائر بیس پر اتار دیا اس سے پہلے کسی پاکستانی ہواباز نے جنگی جہاز کو گلائیڈ نہیں کیا تھا اس جنگ میں ان کی بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جررت اور تمخواہ جررت کے احزازات سے نوازا 1978 کے آخر میں سیسل چودری کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے میں ملٹری اتاشی بنا کر بھیجا گیا مگر انہیں فوراں باپس بلالیا گیا کہا جاتا ہے کہ جنرل زیاء الحق کے مطابق یہ ایک حساس اہدا تھا جس پر کسی مسیحی کو تائنات نہیں کیا جا سکتا تھا ستمبر 1989 میں انہیں ڈیپٹیشن پر عراق بھیجا گیا اور وہاں انہوں نے عراقی ہوابازوں کو تربیت دی عراق میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں عراق کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا عراق سے واپسی پر سسل چودری کی آلہ اہدے پر ترقی متوقع تھی لیکن سسل کو احساس ہوا کہ مذہب کو بنیاد بنا کر ان کی ترقی کو روک دیا گیا ہے اور ان سے کم قابلیت رکھنے والوں کو ان سے اوپر ترقی دے دی گئی ہے چنانچہ 1986 میں دل شکستہ ہو کر انہوں نے پاک فضائیہ سے استفادی دیا اس کے بعد وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور کئی برس تک سینٹ انتھنی سکول لاہور کے پرنسپل کی حیثیت سے فرائز انجام دیتے رہے بعد میں وہ سینٹ میری اکیڈیمی راول پنڈی کے پرنسپل بن گئے انہوں نے پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا آخری عمر میں وہ فیپڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو گئے اور تیرہ اپریل دوہزار بارہ کو لاہور میں انتقال کر گئے انہیں جیل روڈ لاہور کے پاس واقعے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا سرفراز احمد رفیقی مشرقی پاکستان کے شہر راج شاہی میں 18 جولائی 1935 کو پیدا ہوئے یکم ستمبر 1965 کو چھم کے مقام پر پاک فضائیہ کے ہوابازوں کا بھارتی ائر فورس کے ہوابازوں سے پہلا ون ٹو ون مقابلہ ہوا سکوارڈن لیڈر سرفراز رفیقی نے فلائٹ لیفٹننٹ امتیاز احمد بھٹی کے ساتھ اپنے ایف ایٹی سکس تیاروں کے ساتھ چار بھارتی لڑا کا تیاروں کو مار گرائیا 6 ستمبر کی شام کو انہیں بھارتی فضائی اڈے حلوارہ پر حملہ کرنے کا حکم ملا تاکہ لاہور کا دفاع کیا جا سکے اس مشن میں سرفراز احمد رفیقی نے چار جنگ جو تیاروں کی قیادت کی ایک بھارتی تیارہ مار گرانے کے بعد ان کی مشین گنج جام ہو گئی مگر میدان چھوڑ کر جانے کی بجائے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حملہ جاری رکھنے پر امادہ کیا اور خود پیچھے سے ان کی حفاظت کرنے لگے اس طرح نہتے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے فارمیشن کو برقرار رکھا اسی دوران ایک بھارتی تیارے کی زد میں آ گئے اور شہید ہوئے سرفراز رفیقی کا تیارہ تباہ ہوا تو اس وقت سسل چودری ان کے ساتھ فضاؤں میں تھے سسل چودری نے رفیقی شہید کے قاتل تیارے کو نشانہ بنا کر موقع پر ہی انتقام لے لیا سرفراز رفیقی کا حکومت پاکستان نے ستارہ جرت اور ہلال جرت سے نوازا